جناب مولانا حامد رضا سلطانی صاحب انتو فورنباد شہن شاہد اکر مصحب جناب عزت ماب ناصر عباس سیال صاحب انتو بعد جناب شہر اعلی امران حیدر عباس رزوی صاحب انتو بعد جناب شہن شاہد اکر مصحب بحرم صاحب سید محمد علی بہاری آپ لاہور وہ کتاب فرمان گے تو جناب مولانا حامد رضا سلطانی صاحب سلوات خاندہ نے رشالت میں تلابت تعداد زیادہ ہے آواز کم ہے کوشش کریں بلندہ سلوات جس طرح درود پڑھنے کا حق ہے ویسے درود کی تلاوت فرمائے اوچھی آواز سلوات محمد علی بہاری نارائے تکبیر اللہ حکم نارائے رسول اللہ نارائے رسول اللہ ڈیان نارائے حیدری حیدر محمد 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 شہیدِ ولایت سرکارِ اللہمہ ناصر عباد صاحب کی بلندی دراجات کے لیے اور اپنے اپنے مرہومین کی بلندی دراجات کے لیے بالقصوص بانی مجلس زاکر بشیر حسین دار کے تمام مرہومین شہدائے ملتِ جعفریہ کے بلندی دراجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ الحمد دین مرتبہ سورہ اخلاص اول و آخر قرآن باقاتلہ بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم الحمدلللہ سلوات و جماعت و آوازِ بُلن طلابِ فرمائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء سیدنا ومولانا وملجانا ومعوانا وحبیبنا وحبیب ربنا وطبیبنا وطبیب قلوبنا ونورنا ونور دیننا ونور اسلامنا ونور قرآننا ونور فرقاننا ونور اولنا ونور آخرنا ونور ظاہرنا ونور باطننا ونور صاحب التاج والمعراج والبراک والعالم ابل قاسم محمد المصطفى وعلالیه وعلاده علی الصدق والصفاء والوفاء الذین اضحب اللہ عنہم الرجسا وطہرہم تطہیرا وَلَا عَلَى اللَّهُ وَلَا عَدَائِهِمْ وَمُنْكَرِ فَضَائِلِهِمْ وَمَسَاحِبِهِمْ وَعَزْمَتِهِمْ وَرِفَعَتِهِمْ وَنَبُوَتِهِمْ وَغَيْبَتِهِمْ وَوِلَایَتِهِمْ اَجْمَعِينَ اما بعد کالاللہ تبارک و تعالی فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدِ وَالْبُرْحَانِ الرَّشِيدِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيمِ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّةِ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ سَلَوَاتِ وَاجَمَاتِ وَعَوَاسِ تعداد زیادہ ہے عواز کم ہے مجلس کی روحانیت کے لیے بلند تر سلوات کی تلاوت فرمائے ایک سلوات ایسی پڑھیں کہ آپ کی پڑھی ہوئی سلوات جناب سیدہ کے مقدمے میں گواہی کے طور پر لکھی جائے اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے ماحول آپ کے سامنے اس جلیل القدر عبادت کے اندر سجدہ ذکر پیش کرنے کے لیے عظیم المرتبت آلی المرتبت مددہ خانِ آلِ محمد بالخصوص یہاں تشریف فرمائیں ان کے اور آپ کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا ایک جملہ ملتِ جعفریہ کے عقیدے کا پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ میری بھی حاضی ہو جائے اور پیغام بھی بہن جائے بندے صرف وہ بولیں جن کا عقیدہ انہیں بولنے کی اجازت دیں کیونکہ ہمارا یہ اعلان ہے کہ مجلسوں میں بندے نہیں بولتے عقیدہ بولتا ہے ورنہ بندے اور بھی مقامات پہ بہت زیادہ ہوتے ہیں لیکن وہ بولتے نہیں سولہ لاکھ کا اشتماع ہوتا ہے رائے وینڈ کے اندر بندے چپ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں کیونکہ بندے ہوتے ہیں عقیدہ نہیں ہوتا مجلس امام حسین کی ہوتی ہے مجلس امام حسین لحظ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہے بندے دس بیٹھے ہوتے ہیں دات کی آواز باہر گلی تک جا رہی ہوتی ہے بندے سمجھتے ہیں شیعہ بول رہے ہیں شیعہ نہیں بول رہے ہیں ماں کی شرافت بول رہی ہیں پہلا جملہ عقیدہ کا پڑھنا چاہتا ہوں داد قطعی طور پہ نہیں چاہیے عزت ماہب شخصیات اسی فرمائے کس کس کا نام لوں کس کس کا نام لوں نام نام بھی لوں پھر بھی آپ جانتے اور پہچانتے ہیں تعید کریں گے انشاءاللہ میری سقیدے والی بات پہ مذہب شیعہ خیر البریہ عسن آشریہ ملت جعفریہ کا عقیدہ ہے اللہ لائی کے عبادت ہے آل محمد لائی کے ممدد ہے سارے ملکے حیدری یاد رکھئے گا اللہ محتاجہ عبادت نہیں اللہ لائی کے عبادت ہے کوئی اس کی عبادت کرے وہ پھر بھی اللہ ہے اس کی کوئی عبادت نہ بھی کرے وہ پھر بھی اللہ ہے اس اللہ کو ہمارے سجدوں کی کتان کوئی ضرورت نہیں اب چپ بھی رہیں گے تو حقیقت یہی ہے وہ بے نیاز ہے ہماری نمازوں سے وہ بے نیاز ہے ہمارے سجدوں سے وہ بے نیاز ہے ہماری تمام تر عبادت سے وہ بے نیاز ہے کیوں مولوی یہ تو بتاتا ہے اللہ بے نیاز ہے رزوی صاحب آج تک مولوی نے یہ نہیں بتایا اللہ بے نیاز ہے کیوں میں بتاؤں گا سن کے مومن ڈھرے گا منافق جلے گا اللہ ہمارے سجدوں سے اس لیے بے نیاز ہے کہ اس کی عزت کے لیے بس اتنا کافی ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں حسین کے معنی ہاتھوں کو کسی کا محتاج رہے ہیں حیدری اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں چھوڑنے لگا سادات کی تعداد زیادہ ہے اور میں سیدوں کے اجازت سے اور بالخصوص ناصر سیال صاحب کی اجازت سے ممبر پہ کھڑا ہوں ممبر ان کے حوالے کرنا چاہتا ہوں لیکن یہ میرے الفاظ اپنے دل کی تحریر پہ لکھ لیجئے گا تختی پہ کہ یاد رکھئے گا کہ اللہ لائک عبادت ہے اسے کسی کے سجدوں کی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس کی عزت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسے علی سجدہ کرتا بندے بڑے بڑے ہیں ساری ساری رات سار سعیدے میں رکھتے عزت مابا محمد علی بخاری صاحب میں اس بات کی تصدیق کریں گے کہ کسی کا سجدہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل نہیں کائنات میں کالی ہے جس کا سجدہ اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل ہے ملکے ہاتھ اٹھا کے سارے ملکے بولے کسی کا سجدہ اللہ کی اللہ ہونے کی دلیل نہیں علی کا سجدہ اللہ کی اللہ ہونے کی دلیل ہے علی اسے سجدہ کرتا ہے وہ بے نیاز ہے اس لیے ہمارے سجدوں سے ایک ہوتا ہے شیعہ اور ایک ہوتا ہے جدی پوشتی شیعہ میں جملہ پڑھ کے پتہ کروں گا یہاں پہ جدی پوشتی شیعہ کون بیٹھا ہے اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا حسین کی معنی ہاتھوں کو کسی کا محتاج نہ کریں موسن نوت کی طریقی عزت میں اضافہ ہو سلامت رہیں یہ ہاتھ ملکے ہاتھ اٹھا کے جو علی کو ماننے والا ہے داریخ اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا مولا کا ذاکر بھی ہے مولا کا اضادار بھی ملانی طبیعت ہے امام حسین نے موسن نوت کی کو زندگی و صحت اتا کر میرا چھوٹا بھائی ہے عظیم اضادار ہے مجلس کا بانی بھی ہے اضادار بھی ہے اس کی محبت ہے اس کی چاہت ہے اتنا ٹائم میں یہ دیر ہے اس مجلس کے لیے یہ بشیر حسین کی محبت ہے اس سے مولا اس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے شیعہ سننی بھائیوں اس بے نیاز نے ایک بے نیاز گھرانہ تشکیل دیا میں جملہ پڑھ کے بندیاں دے چہرے پڑھنے چہرہ کے دا ریندہ دے بوتھا کے دا بندیا وہ بھی بے نیاز یہ گھرانہ بھی بے نیاز وہ بھی بے نیاز یہ گھرانہ بھی بے نیاز اس کو کسی کی عبادت کی ضرورت نہیں اس گھرانے کو کسی کی محبت کی ضرورت نہیں وہ کسی کی عبادت کا محتاج نہیں آل محمد کا گھار کسی کی مودت کا محتاج نہیں کوئی اسے مانے وہ پھر بھی اللہ ہے کوئی آل محمد کو نہ بھی مانے یہ پھر بھی آل محمد ہے وہ بے نیاز ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں چودہ بے نیاز ہے کہ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے ہاتھ بلند کر کے سارے ملکے ہی داریخ وہ بے نیاز ہے کہ اسے چودہ سجدہ کر رہے ہیں اللہ جب ان سے محبت کرتا ہو ان کو بندوں کی محبت کی ضرورت نہیں کوئی آل محمد کو مانے وہ پھر بھی آل محمد کوئی آل محمد کو نہ بھی مانے وہ پھر بھی آل محمد علی بندوں کا محتاج نہیں جنہ سیرہ لائے تجھے میرے سلام دے کابلو بھئی اس گالتے بندے سیرہ بھی نہیں علام دے علی بندوں کا محتاج نہیں بندے علی کے محتاج جو بندہ علی کو اس لیے مانتا ہے کہ علی کابل میں آیا ہے وہ میربانی کرے نہ اپنا وقت پر بات کرے نہ میرا موڈ خراب کرے اٹھے لنگر کھائے گھر کو جائے علی کابل کا محتاج نہیں کابل علی کا محتاج ہے سارے ملکے ہاتھ اٹھا کے بولیں گے اور علی کا کابل میں آنا یہ علی کا موجزہ نہیں یہ علی کی ماں کا موجزہ یہ علی کی ماں کا موجزہ نہیں یہ علی کی ماں کا موجزہ یہ علی کی ماں کا موجزہ ہے جو علی کابل میں آئے علی نہ کابل کے محتاج ہیں کچھ بندے سمجھتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں علی آئے رجب عزتوں والا مہینہ تھا اس میں علی آگئے نابھائی رجب کی وجہ سے علی عزتدار نہیں علی کی وجہ سے رجب عزتدار یہ جملہ میں کبھی نہ پڑھتا اگر میرے بعد حیدر عباس ردوی صاحب اور قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمانہ ہوتے ان کی موجودگی میں یہ جملہ با محمد علی شانی میں پڑھنا ضروری سمجھتا ہوں بندے سمجھتے ہیں کہ شاید علی رجب میں آئے حسین شابان میں آئے یہ عزتوں والے مہینے ہیں ان میں آل محمد آگئے بھائی یاد رکھنا یہ آنے کے لیے نہ وقت کے محتاج ہیں یہ آنے کے لیے نہ جگہ کے محتاج ہیں یہ آنے کے لیے نہ شکموں کے محتاج ہیں ہم میں کیونکہ ہم نے پیدا ہونا ہوتا انہوں نے نازل ہونا ہوتا سارے مل کے ہاتھ اٹھا کے بولو گے عقیدے والے حیدر جی بسم اللہ جی مولا آپ کی زندگی کرے اگر کسی بندے کو یہ تھوڑی سی بھی غلط فہمی ہے کہ آل محمد پیدا ہوتے وہ اپنا عقیدہ درست کرے عقیدہ درست نہیں کرتا تو پھر تیاری کرے آگے رمضان اور احتراویہ پڑھے جی آپ تیاری کرے گو جی آل محمد پیدا نہیں ہوتے نازل ہوتے میں اپنے استاد مکرم شہید ولایت سرکار اللامہ ناصر عباد صاحب کا جملہ پڑھنا چاہتا ہوں قبلہ فرمایا کرتے تھے قبلہ کا جملہ قبلہ کا نام لے کے پڑھتا ہوں کیونکہ میں جملہ چور نہیں کیونکہ میں ہو گئے ہوں شیعہ شیعہ ہونے کی یہ شرط ہے ہر چور پہ لانے اور لگا کہ نجم تک نواز جائے حیداری آل محمد نہ مہینوں کے محتاج ہے نہ دینوں کے محتاج ہے نہ بندوں کے محتاج ہے شہید ولایت فرمایا کرتے تھے کوئی علی کو مانے علی تب بھی علی ہے کوئی علی کو نہ مانے علی پھر بھی علی ہے تیرے پڑھنے سے علی پڑھنا نہیں تیرے چھوڑنے سے علی کم نہیں ہونا علی اللہ کا وہ بے نیاز نہ مندہ ہے کوئی مانے وہ پھر بھی علی کوئی نہ مانے وہ پھر بھی علی ساری دنیا علی کو چھوڑ دے علی کا چاہتا کچھ نہیں جسے علی چھوڑ دے اس کا رہتا کچھ حسین کی ماں آپ کو سلامت کا قیامت رکھیں علی لوکوں کی علی انسانوں کی بندوں کی محبت و موتت کا محتاج نہیں وہ جس نے علی کی ولایت کا اقرار کرنا ہے اس نے اپنی ماں کی شرافت کا پتہ دینا ہے کیونکہ علی کی ولایت کا اقرار کرتا ہی وہ ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو بندے علی کی ولایت پر اکٹھے ہو جاتے اللہ کو جہنم نہ بنانی پڑتی ماں صحابی کا دربار نہ جاتی بیٹی شرابی کے دربار میں خدا ہائے کہنے والوں کو سلامت رہے بہت زیادہ پڑ گیا ہوں عبادت کی تکمیل کے لیے ایک جملہ میں محمد کی بیٹی کی غربت کا پڑھنا چاہتا ہوں بشیر حسین کو مولا زندگیوں والا بیٹا آتا کرے اس گھر کے اوپر مولا اپنی رحمتوں کا نزول فرما میں آیا ہوں تو مجھے اتنے حکم دی ہے کہ محمد کی بیٹی کی غربت کا ایک جملہ سنانا ساری زندگی بھی سیزادہ بندہ بیٹھ کے روئے تو یہ ایک لفظ کافی ہے کہ آج بھی خدا تمہارا ماتم قبول کرے جو بندے ہائے کہہ کرو رہے کبھی نہ روئے اپنے غم میں جو آلے محمد کے غم میں ہائے کہتا ہے بتا محمد کی بیٹی کی قبر کا حال کیا ہے نہ سایہ ہے نہ ریدہ ہے زہرہ تیری قبر پہ چند پتھروں نے محرومہ لکھ دیا ہے زہرہ تیری لحد پہ آج بھی غریب ہے محمد کی بیٹی جس طرح قیدی کی ملاقات ہوتی ہیں نا جی عزیزی صاحب یہ جملہ ہر بندہ نہیں سمجھے گا سید ویٹھ لیو دیل دکھے مجھے معاف کرنا اس سی آسان لفظوں میں میں تشریح کر نہیں سکتا تھا بندے کا کوئی رشتے دار جیل میں ہونا جی تو بندہ ملاقات کے لیے جائے تختی لگی ہوتی ہے کہ فلاں ٹائم فلاں دن فلاں قیدی ملے گا جس طرح قیدی کی ملاقات ہوتی نا جیل میں اس طرح دو ٹیم کھلتی ہے محمد کی بیٹی کی قبر حسین کی ماں سمجھنے والوں کو سلامت رکھیں نماز فجر کے بعد تسی تصدیق کر سو جی میری گا میں غلط پڑھو تو مجھے ٹوک دیجئے گا آپ زوار ہیں چودہ کے آپ میری بات کی تصدیق کریں نماز فجر کے بعد نماز اثر کے بعد جنت البقی کا دروازہ یا فجر کی نماز کے بعد کھلتے ہیں جیڑے روندے پہ ہو ایسے ساز جاؤ جا کے ویخ کے ہو یا سیزادہ اثر کی نماز کے بعد کھلتا ہے دل پڑھتا ہے جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے شیعہ اور سنی دونوں دھار جو زواری کی نیت سے وہاں جاتے ہیں علامہ مذہب اور نماز مسجد کے اس حصے میں پڑھتے ہیں جہاں سے مسجد نبوی جنت البقی کا قریب ہے یعنی ایدھر ہے جنت البقی اور یہ ہے مسجد نبوی اس سہن میں نماز پڑھتے ہیں جہاں سے جنت البقی میں جاننے کا زیادہ وقت نہ لگے جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہوتی ہے شیعہ سنی چلتے نہیں دوڑتے ہیں کہ ہم جلدی سے جنت البقی میں داخل ہو کے حسنین کی ماں کی قبر کو دیکھیں جگر پڑھتا ہے دروازہ کھلتا ہے بندے اندر جاتے ہیں سردار یاسر میرے ساتھ تھا مدینہ شریف میں تصدیق کرے گا اس بات کی پچھلے سال کا یہ واقعہ جیسے ہی دروازہ کھلتا ہے شیعہ سنی بھاگ کے مسجد نبوی سے جنت البقی میں جاتے ہیں اندر جا کے کلیجہ پڑھتا ہے جب ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں زہرہ کی قبر کونسی ہے خدا ہائے کہنے والا کو سلامت رکھے جب بندے ہائے کہہ کر رہے ہیں مولا تیری محنت قبول کرے بڑی منظور مجلس ہے مولا آپ کا ماہ تم قبول کر رو کے پوچھتے ہیں بتاؤ محمد کی بیٹی کی قبر کونسی ہے بشیرو زیر بھی جانتا ہے باہ محمد علی شاہ جی بھی جانتے ہیں میرا دوست تھا بچمن کا آسہ مبید اس کا نام تھا سنی تھا ناد خان تھا نادے پڑھتا تھا ہر وقت مجھ سے بیعث کرتا تھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں شیعہ ایسے ہوتے ہیں ایک دن میرے گھار آیا مجھے کہہ لگا سلطانی صاحب میں جا رہا ہوں عمرے پہ بتاؤ میں آپ کے لئے کیا لاؤں میں نے کہا لانا کچھ نہیں قبر رسول پہ قبر بطول پہ میرا سلام پڑھنا خدا رون علیہت رحمت نازل کرے جنیاں خواس پہیاں مدینہ شریف پہنچا جی مسجد نبوی میں کھڑا ہوکے گمبت خضرہ کے سامنے فون کر گئتا ہے میں نے سامنے گمبت خضرہ سلطانی تو بھی سلام کر میں نے پڑھا صلاة و السلام علیہ کہا یا رسول اللہ کہتا سلطانی صاحب میں آدھے گھنٹے بعد فون کروں گا جاؤں گے جنت الوقی میں اثر کی نماز کے بعد وہاں پہنچ کے تجھے میں فون کروں گا ظاہرہ کی قبر پہ کھڑے ہوکے آدھے گھنٹے بعد فون آیا روئے جا رہا ہے سننی تھا شیعوں کا مخالف تم تو شیعہ بیٹھے ہو نا روئے جا رہے ہیں روئے جا رہے ہیں میں نے کہا آسم کیا ہوا کہتا سلطانی برباد ہو گئے آدھا گھنٹا ہو گیا ظاہرہ کی قبر نہیں ملی ماتم کر کے ہائے کو ہو جو شیعہ بیٹھے مالا تمہارا ماتم قبول کر بیس مٹ بعد سید فون کر کے تے سلطانی تو سچا تیرا مذہب سچا تیرے امام سچے میں نے کہا ہوا گیا کہتا میرے سامنے پتول کی قبر ہے چھوٹے چھوٹے روڑے پکڑے پڑے ہیں ایک حرامی ہاتھ میں تازیہ نہ لے کے کھڑا ہے سہرہ کی قبر پہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنے کی اجازت نہیں شہن شہر دکر مصحب بحر المصحب جناب عزت امام محترم بھائی ناصر باسیال صاحب انہ تو فوراں با جناب شہر علی امران حیدر رزوی صاحب او خطا فرمان بحر المصحب جناب عزت امام محترم بھائی ناصر